اب تک کچھ دیر میں بیہار ویڈان سبا میں فلو ٹیسٹ ہوگا ویڈان سبا میں آج نتیش کی اگری پریقشہ ہوگی ہے بڑی کمر آپ کو بتا رہا ہے فلو ٹیسٹ سے پہلے سپیکر کے خلاف عوشواز پرستا مکملتر نتیش کمار ویڈائکوں کے ساتھ ویڈان سبا پہنچے ہیں اور بی جے پی کے سب ہی ویڈان سبا پہنچے ہیں دیکھیں جی ڈیو کا کیا دعوی ہے جی ڈیو کا دعوی ہے کہ کوئی ویڈائک ناراض نہیں سب ہی جی ڈیو ویڈائک سمپرک میں یہ کون کہہ رہے ہیں یہ ویڈا چودری کہہ رہے ہیں کہ بھئی سب ہمارے ساتھ میں ہیں کہیں کوئی دکھت پریشانی نہیں ہے لیکن پرو ٹیسٹ سے پہلے سپیکر کے خلاف پرستاپ لائے گیا ہے اینڈیے لائے گا سپیکر کے خلاف عوشواز پرستاپ اور آج بیہار کے لیے بہت بڑا دن اب عوشواز کے سنکل پر بیچار ہوگا اس کے علامہ برس کا پرسم ستر ہونے کے اسٹتی میں مہا مہم راجی پال کا بھی بھاسن بھی ہوگا مانیے سدسگن یا سنسدیے بیوستہ کی خوبصورتی ہے کہ یہاں ہر طرح کے گم بھیر بھی سے آپ سے بیچار بیمت سے سلجھائے جاتے ہیں میرا آپ سمو سے آگرہ ہے کہ اس پورے ستر میں آپ اپنی اپستیتی بنائے رکھیں اور راجی کی جنتہ کے ہیتوں کے لیے اپنے دائتوں کا نروحن کریں راج پال سے پرابت سندیش مانیے سدسگن بیہار کے راج پال مہودے نے نمنہ سندیش پرابت ہوا ہے بھارت کے سمدھان کے انشید 176 خند ایک کے دوارہ پردت سکتیوں کا پریوک کرتے ہوئے میں راجندر بیشواس آ لے کر بیہار کا راج پال ایتر دوارہ ایک ساتھ سمویت بیہار بیدھان مندل مندل کے دونوں سدنوں کو دنانک بارہ پروری دوہجار چوبیس کو سارے گیارہ بجے پروہان میں سمبودھت کرنا چاہتا ہوں اور بیہار بیدھان مندل کے بیشتاریت بھون کے سینٹرل حال پٹنا میں سدسیوں کی اپستیتی چاہتا ہوں راجندر بیشواس آ لے کر راج پال بیہار پٹنا دنانک ایک دو دوہجار چوبیس مانیے سدسگن اب سے کچھ دیر بعد یعنی سارے گیارے بجے دونوں سدنوں کے سدسیوں کے سہ سمیت اپستیتی میں مہا مہم راج پال کا بیباسن بیشتاریت بھون کے سینٹرل حال میں ہوگا مہا مہم راج پال مہودے کا سواگت کرنے اور انہیں سینٹرل حال تک جانے لانے کے لیے میں بیشتاریت بھون کے مکھ پرویس دوار پر جاؤں گا ماننیے مکھ منتری جی اور ماننیے منتری سنسدیے کارج بیبھاگ بھی اس حیتو نیردھاریت اصل پر آئیں گے اس بیچ آپ سبھی ماننیے سدس شل کر سینٹرل حال میں اپنا 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 اپتان گرہن کریں گے مہا مہم راج پال کے بیباسن کی سماپتی کے پسچار پنہ اس سماپت میں آج کے نیردھاریت سے سکارج ہوں گے اتا آپ سبھی ماننیے سدسگن ابیباسن سماپت ہونے کے تطکال بعد سینٹرل حال سے آ کر اس صدر میں اپنا 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 گرہن کر لیں گے اب آگے کی کروائی سینٹرل حال میں ہوگی چلا جائے وہاں تو دیکھیں آپ سینٹرل حال پہنچیں گے آگے کی کروائی کے لیے آج بہت بڑا دن بیہار کے لیے بیہار کی جنتہ کے لیے اور آج وشواس رابط کرنا ہے آج انجی اے یعنی اس میں جی ڈیو بھی ہے بی جی پی بھی ہے ہم بھی ہیں ان سبھی کو ایک سو بائیس کے آکھڑے سے اوپر نکلنا ہے اور یہی آج ہونے والا ہے آج دیکھتے ہیں کہ کیا خاص آج ہوگا کیونکہ سبھی کی نظر بیہار میں ہے بیہار میں کیا کھیلا ہوگا یا پھر آج ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں گے یا پھر جیسے دعوے تیجسوی کر رہے ہیں جیسے دعوے آرڈیڈی کر رہی ہے آج ان کی جیت ہوگی بہت سے سوالیں آپ ساکت ہمارے سیوگے ہمارے ساتھ بیدان سبھا کے باہر سے جڑے ہوئے ہیں ساکت سبھی کی نظر آج بیدان سبھا کے اندر کیا ہونے والا ہے اس پر ہے آپ بتائیں آج کیا ہے ابھی تک دیکھیں ابھی تو راجیپال کا ابھی بھاشن ہوگا پہلے دونوں صدن چاہے بیدان سبھا ہو بیدان پریشت ہو تمام جو صدس ہیں دونوں صدن کے وہ ابھی بھاشن میں شامل ہوگے لیکن جو اصلی جو کھیلا شروع ہوگا وہ ابھی بھاشن کے باد ہوگا کیونکہ بیدان سبھا ادھیاکش کی کورسی پر اب سب کی نظر ہے کی اس کورسی کو لے کر کیا کچھ ہوتا ہے کیونکہ ایک طرف RGD یہ بات کہہ رہی ہے کہ جب تک 122 بیدائکوں کا جو نمبر ہے وہ نہیں دکھائے جائے گا تب تک بیدان سبھا ادھیاکش اپنی کورسی نہیں چھوڑیں گے لیکن ویجائے چودری جو سنسدیے کاری منتری بھی ہیں انہوں نے کل ہی یہ بات کہی تھی کہ 38 ویدائکوں کی سنکھیاں جو عبیسواس پرستاؤ ہے ویدان سبھا ادھیاکش کے خلاف اس کو موو کرنے کے لیے 38 ویدائکوں کی سنکھیاں چاہیے اور 38 ویدائک اگر موو کرتے ہیں صدن میں اس کے بعد جو ویدان سبھا ادھیاکش ہے ان کو تتکال اپنی کورسی چھوڑنی ہوگی اور جو ڈیپٹی سپیکر ہیں مہیسور ہجاری جی ڈیو کے ویدائک ہیں وہ اگر اس کے باد وہ کورسی پر بیٹھیں گے اور اس کے باد ویسواس مت پر جو بوٹنگ ہے وہ ہوگی تو یہی جو گیم ہے اس میں سب سے ہماری ویدائک ان کے ساتھ ہیں اس ویسواس مت کے خلاف تو ایسے میں سرکار اچھا ساکھت ایک بات بتائیے یہ کہا گیا ہے جو زبان سے کچھ نہ بولیں لیکن چہرے سے سب کچھ بیان ہو جاتا ہے ان کی بھاو بھنگی ماں کو اور آپ تو بہت اچھے بھاو بھنگی رہے ہیں ان کے پاس پولیس پہنچ گئی رات میں وہاں سے چیتان آنند جو RJD کے ویدائک ہے ان کو وہاں سے باہر نکالا گیا کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ چیتان آنند کے بھائی کے دوارہ یہ ایک سنہا دیا گیا تھانے میں اور اس کے بعد RJD کے ویدائک کو تیجسوی آواز سے نکال کر لے جا گیا تو یہ تمام جو کوشی سے تھی وہ رات میں چل رہی تھی لیکن آج صبح جب پٹنا کے ہوتل چانکیہ میں بیٹھا کوئی یہ جی ڈیو کی اس سمیں تمام چیزیں ساپ ہو گئی جو جی ڈیو کے پاس نمبر جو تھا وہ نمبر پورا ہو گیا جیسا بہت کچھ روچہ کنداز میں ہونے پرستاب مجھے منتر نتیش کمار ویدائکوں کے ساتھ ویدان سبا پہنچے ہیں اور بی جی پی کے سب ویدان سبا پہنچے دیکھیں جی ڈیو کا دعوی جی ڈیو کا دعوی ہے کہ کوئی ویدائک ناراض نہیں سب جی ڈیو ویدائک سمپرک میں یہ کون کہہ رہے ہیں یہ ویدائی چودری کہہ رہے ہیں کہ سب ہمارے ساتھ میں کہیں کوئی دکھت پریشانی نہیں ہے لیکن پروٹس پہلے سپیکر کے خلاف پرستاب لائے گیا ہے اینڈیے لائے گا سپیکر کے خلاف عوشواز پرستاب اور آج بیہار کے لیے بہت بڑا دن عوشواز کے سنکل پر بیچار ہوگا اس کے علامہ برس کا پرستاب ستر ہونے کے اسططی میں مہا مہم راج پال کا بھی بھاسن بھی ہوگا مانی سدسگن یا سنسدی بیوستہ کی خوبصورتی ہے کہ یہاں ہر طرح کے گم بھیر بھی سے آپ سے بیچار بھی مرز سے سلجھائے جاتے ہیں میرا آپ سموش سے اگرہ ہے کہ اس پورے ستر میں آپ اپنے اپسطی بنائے رکھیں اور راج کی جنتہ کے ہیتوں کے لئے اپنے دائتوں کا نروحن کریں راج پال سے پرابط سندیش مانی سدسگن بیہار کے راج پال مہودے نے نم سندیش پرابط ہوا ہے بھارت کے سمیدھان کے انشید سکتیوں کا پریوک کرتے ہوئے میں راج اندر بیشواس آلے کر بیہار کا راج پال ایتر دوارہ ایک ساتھ سمید بیہار بیدھان ماندل ماندل کے دونوں صدنوں کو دنان 12 فروری 2024 کو سارے 11 بجے پروحان میں سم بودھت کرنا چاہتا ہوں اور بیہار بیدھان سدسیوں کی اپستیتی چاہتا ہوں راج اندر بیشواس آلے کر راج پال بیہار پٹنا دنانک ایک دو 2024 مانیے سدسگن اب سے کچھ دیر بعد یعنی سارے گارے بجے دونوں صدنوں کے سدسیوں کے سمید اپستیتی میں مہا مہم راج پال کا بیباسن بستاری بھون کے سنٹرل حال میں ہوگا مہا مہم راج پال مہدے کا سواغت کرنے اور انہیں سنٹرل حال تک جانے لانے کے لئے میں بستاری دھون کے مخ پرویس دوار پر جاؤں گا ماننی مخ منتری جی اور ماننی منتری سنسدی کار بیبھاگ بھی اس حیط نردھار تستل پر آئیں گے اس بیچ آپ سبھی ماننی سدس چل کر سنٹرل حال میں اپنا 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 گرہن کریں گے مہا مہم راج جی پال کے ابی باسن کی سماپتی کے پسچا پنہ اس سماپ ویس میں آج کے نیدھاری سے سکار ہوں گے آپ سبھی ماننی سدس گر باسن سماپ تو ہونے کے تدکال بعد سنٹرل حال سے آ کر اس صدر میں اپنا اپنا افتان پنہ گرہن کر لیں گے اب آگے کی کروائی سنٹرل حال میں ہوگی چلا جائے وہاں اب سنٹرل ہال پہنچیں گے آگے کی کروائی کے لیے آج بہت بڑا دن بیہار کے لیے بیہار کی جنتہ کے لیے اور آج وشواس رابط کرنا ہے آج نجی یعنی اس میں جی ڈیو بھی ہے بی جی پی بھی ہے ہم بھی ہیں ان سب ہی کو 122 کے آکھڑے سے اوپر نکلنا ہے اور یہی آج ہونے والا آج دیکھتے ہے کی کیا خاص آج ہوگا کی سب کی نظر بیہار میں ہے بیہار میں کیا کھیلا ہوگا یا پھر آج ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں گے یا پھر جیسے دعوے تیجسوی کر رہے ہے آج ان کی جیت ہوگی بہت سے سوال ہیں دیکھیں ابھی تو راج پال کا بیدان سب ہوگا بیدان پریش ہو تمام جو سدس ہیں دونوں سدن کے وہ بیدان میں شامل ہوگی لیکن جو اصلی کھیلا شروع ہوگا وہ بیدان سب بیدان سب آج کورسی پر سب کی نظر ہے کی اس کورسی کو لے کر کیا کچھ ہوتا کی ایک طرف رج یہ بات کہ رہی ہے کہ جب تک 122 ویدھائک کا نمبر ہے وہ نہیں دکھا جائے گا تب تک ویدان 122 کا نمبر نہیں دکھے گا تب تک ویدان سب آج اپنی کورسی پر رہیں گے اور سارا کھیل جو ہے وہی سے ہوگا تو ایسے میں ستہ سرکار سرکار اچھا ساکھت ایک بات بتائیے یہ کہا گیا ہے کہ بہت سے چہرے ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے کچھ نہ بولیں لیکن چہرے سے سب کچھ بیان ہو جاتا ہے ان کی بھاو بھنگی مائوں کو اور آپ تو بہت اچھے بھاو بھنگی مائیں پڑھ لیتے ہیں نیتاؤں کی تو بتائیے کس کا چہرہ کیا کہہ رہا ہے کونفیڈنس جلک رہا ہے کنی جلک رہا ہے دیکھیں کل شام تک کی اگر ہم بات کریں تو جیڈیو بہت کونفیڈنس کونفیڈنس نہیں تھی وہاں ان کے جو نیتا تھے وہ کونفیڈنس نہیں تھی کیونکہ چار سے پانچ ودایق جیڈیو نے سب گھوڑے کھول دیئے تمام طرح کی قوایت ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا تصویر کی تیجس یادب کے آواز پر وہاں پر سب جو ودایق ہیں ان کے پاس پولیس پہنچ گئی رات میں وہاں سے چیتان آنند جو آر جیڈیو ودایق ہے ان کو باہر ہم اپنے درشکوں تک سب سے پہلے پہنچ آئیں گے سب سے پہلے بتائے گا بیار میں کیسی کیا چل کس پل بنے رہی ہمارے ساتھ